باہر جی کا خالصہ باہر جی کی فتے ہم باپو شرداراں بیمارا جاپ کی صدا ہی جے چلو آج دس افتوبر تے گلاٹی صاحب نو گزارش مانکا جی رام 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 جی رام رام آپ میرے پہلے باری لیں گے کے بعد میں نہیں نہیں آپ پہلے لو پھر آپ میرے بار تیار ہے نا پھر آپ کی ک Hauseی کی ستنام 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 جی زیادی کرے پہ ستنام جی زیادی کرے پہ ستنام جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی تیرا سب صدقہ واہے گروہ جی تیری سب رچنا واہے گروہ جی ستنام 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 جی واہے گروہ واہے گروہ جی تود بین ہور جے مانگڑا تود بین ہور جے مانگڑا سر دکانے دکھ دیو نام سنٹو کیا ستنام 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 جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی ستنام 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 جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی سویا چنتا جاگے تنتا جہاں تہاں پربو تور تنتا گھر سکھ پایا بہر سکھ پایا کونانک گروہ منتر دیڑایا ستنام 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 جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی کامنی پرک کامنی پیاری کامنی پرک کامنی پیاری ایسے نامے نام مراری ایسے نامے پریت مراری گو بند بسو ہمارے چیت گو بند بسو ہمارے چیتز مانکا جی یہ میں نا تھوڑا کھانا کھا رہی ہوں یہ نا ان کو بول دو ساتھ میں ان کے بعد میں بول لوں گی سروج جی جنے سروج جی آپ پہلے باری لیجئے پھر اس کے بعد مانکا جی آئیں گی تینکیو جی ام باپنواندہ چوروالیا آپ کی صدا ہی جائے ام شایم شاہ جنے کی صدا ہی جائے تیرے نام دی میں پیوان تیرے نام دی میں پیوان پی کے مست رہا سنگ تیرے میں جیوان پی کے مست رہا سنگ تیرے میں جیوان روت بدلا والیے روت بدلا والیے بارسن امرت ہوں دا روت کرما والیے بارسن امرت ہوں دا روت کرما والیے سن دل جل میتا سن دل جل میتا بارسن امرت ہوں دا 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 موسیقی 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 میری یكان موسیقی 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 ننگے پام دوڑے تھے اٹھتے کے بندن پربو جی میرے اپنے توڑے تھے اٹھتے کے بندن پربو جی میرے اپنے توڑے تھے کٹو کٹو جے شریف شام کٹو کٹو جے شریف شام پاپوں کی جنجیر ساورے جنجیر ساورے میرے ہاتھوں میں کھینچ دے لکیر ساورے میری جاگے گی سوئی تک دیر ساورے میرے ہاتھوں میں کھینچ دے لکیر ساورے شام سندر کی آنکھوں کا تارہ ہے تو شام سندر کی آنکھوں کا تارہ ہے تو ساری دنیا میں ہارے کا سہارہ ہے تو ساری دنیا میں ہارے کا سہارہ ہے تو اپنی سے نہ اپنی سے نہ جیشری شام اپنی سے نہ جیشری شام اپنی سے نہ جیشری شام کی سونپ دے جگیر ساورے جگیر ساورے میرے ہاتھوں میں کھینچ دے لکیر ساورے میری جاگے گی سوئی تک دیر ساورے میری جاگے گی سوئی تک دیر ساورے وشکو امرت بنانا تیرا کام ہے اس لیے دینہ بندو بالا تیرا نام ہے اس لیے دینہ بندو بابا تیرا نام ہے تیرے درشن تیرے درشن جیشری شام تیرے درشن کو من ہے ادھیر ساورے میری جاگے گی سوئی تک دیر ساورے میرے ہاتھوں میں کھینچ دے لکیر ساورے لکیر ساورے میری جاگے گی سوئی تک دیر ساورے میری جاگے گی سوئی تکے دیر سامرے میری جگے گی سوئی تکے دیر سامرے بول بانکے بیہاری لالے کیجے ایک ماتا جی کا بینڈ بول دی شیرہ والی ماتا کا دعاو جی دعا بول مائی سچیا جوتا والی ماتا ہی شوڑی صدا ہی جے تن من دھن سب تم پہ بلے ہار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے تن من دھن سب تم پہ بلے ہار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے مئیہ کے مندر میں درشن کرنے جاؤں گی رو رو کے اپنا دکھڑا سناؤں گی اب تو مئیہ میری لاج تیرے ہی ہاتھ ہے آجا میری شیرہ والی تیرے ہی ہاتھ ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے تن من دھن سب تم پہ بھلے ہار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے مئیہ کے مندر میں چوپڑ بیچھاؤں گی مئیہ کے مندر میں چوپڑ بیچھاؤں گی باجی کے بدلے کے منہ کو لگاؤں گی باجی کے بدلے میں منہ کو لگاؤں گی کبھی کبھی جیت ہے کبھی کبھی ہار ہے کبھی کبھی جیت ہے کبھی کبھی ہار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے تن من دھن سب تم پہ بھلے ہار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے مئیہ کے مندر میں کالی گھٹا چھائی ہے مئیہ کے مندر میں کالی گھٹا چھائی ہے گھٹا کو دے کر مستی سی چھائی ہے گھٹا کو دے کر مستی سی چھائی ہے کہیں کہیں دن ہے تو کہیں کہیں رات ہے کہیں کہیں دن ہے تو کہیں کہیں رات ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے تن من دھن سب تم پہ بھلے ہار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے آجا میری شیرہ والی تیرا انتظار ہے بول مائی سچیاں جوتاں والی ماتائی تواڑی صدای جے باپو آپکی صدای جے باپو نندہ چور والی آپکی صدای جے جے ماتا دی جے ماتا دی بہت پیارا حانجی تُسی آپ بھی گواری لو نا پرکا حانجی بھجی رادے رادے بھائی صاحب ہاں میں لغfeed آجا اچھا آپ ابھی سنو آدھے میں نے سلے جانا ہے حانجی حانجی میں کیا آپ بھی سنو آدھے میں ہاں جی ہاں جی میں نے جانا ہوں ہمارے سسنگ چل دے نا رام شنم کے اچھا ایک سن لیتے ہیں پھر میں سناتا ہوں ہاں ہاں جی کوئی بات لیتا ہوں ہاں جی شیلا جی آپ سے باری لے لیجیے آپ پہلے بولیے پھر آپ کے بعد اپنا بودھ جی اور اس کے بعد گوپال جی بھائی سB sort set 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 والسر ان کی گرگ رہے ہیں Tou سب ترینجل نید وبعت fabniので کھر بٹwards begin اگر کوئی بچہ نیڑے گوڑ بنا سب لے impressive خورگر گہ کی گناستoween شیلا جی بول رہنے شیلا جی بول رہنے موسیقی 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 بھئیاں گلے میں ڈالے جب دونوں مسکراتے بھئیاں گلے میں ڈالے جب دونوں مسکراتے سب کو ہی پیارے لگتے سب کے ہی من کو بھاتے سب کو ہی پیارے لگتے سب کے ہی من کو بھاتے ان دونوں پہ مسد کے حسد کے ان دونوں پہ مسد کے ان دونوں پہ میواری ان دونوں پہ میواری پھولوں میں سج رہے ہیں شریم رندہ ون بیہاری اور ساتھ سج رہی ہے پریشمانوں کی دلاری سنگار تیرا تیارے شوبہ کہوں کیا اس کی سنگار تیرا تیارے شوبہ کہوں کیا اس کی ایک پہ گلا بھی پٹکا ہو پٹکا ایک پہ گلا بھی پٹکا اس پہ گلا بھی ساری پھولوں میں سج رہے ہیں شریم رندہ ون بیہاری نیلم سے سوہ موہن سورنم سے سوہ رادہ ایک نند کا ہے چھوڑا ہو چھوڑا ایک نند کا ہے چھوڑا پریشمانوں کی دلاری پھولوں میں سج رہے ہیں شریم رندہ ون بیہاری اور ساتھ سج رہی ہے بریشمانوں کی دلاری چن چن کے کلیاں جس نے بنگلہ تیرا بنایا چن چن کے کلیاں جس نے بنگلہ تیرا بنایا دیوے ابوشنوں سے جس نے تجھے سجایا ان ہاتھوں پہ میں سج کے ہاں سج کے ان ہاتھوں پہ میں سج کے ان ہاتھوں پہ میں واری پھولوں میں سج رہے ہیں شریم رندہ ون بیہاری اور ساتھ سج رہی ہے پریشمانوں کی دلاری پھولوں میں سج رہے ہیں شریم رندہ ون بیہاری بلندہ چورو لے باپو آپ کی سدا ہی ہے بلگو پینات بھگوان کی بلندہ ون بیہاری لال کی جائے جائے شریرہ دے جائے جائے شریرہ دے جائے جائے شریرہ دے شام گوپال جی اب بجی کو سنیے um ہے کہ جو گندر سنگھ جی سے پربھاویت ہوگے وہ تو کیریوکی بے اتنا سندر سندر گاتے ہیں تو میرا بھی من کا رہا تھا تو میں نے کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر گانے کی جو ہے نا کیریوکی کی اوپر گانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے بچنا اور سارے سنتوں مہمتوں کو یہ بڑا ہی گڑی ہے ان کی پیوریٹ باپو ہر بھانجی مہاراج بھی اس کو بڑا پیار دیتے تھے اس بجن کو تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں گانے کی کیریوکی کے اوپر ٹھیک ہے اس میں نا تھوڑا پہلے بتانا مجھے کہ اس میں آواز کا کیسا ہے اور وہ میرا بھانا ہوں کہ حال میں نہیں رہتا ہاں گاو جی گاو تیرے در پہ اپنا تمہیں بنانے آئے ہیں تیرے در پہ اپنا تمہیں بنانے آئے ہیں تیرے در پہ ہم زندگی لٹانے سب کچھ لٹا چکے ہیں ایک زندگی ہے باقی وہ بھی تمہیں لٹا دوں سب کچھ لٹا چکے ہیںicipی لٹا چکے ہیں آئے ہے تیرے در پہ دل کی لگی تنانے آئے ہے تیرے در پہ ہم زندگی لوٹانے آئے ہے تیرے در پہ تم مجھ سے کیوں کھفا ہوں یہ تو جرا بتا دو مکڑا جرا دکھا دو پردان جرا ہٹا دو جلوہ جرا دکھا دو پردان جرا ہٹا دو ہم تم کو یوں منانے آئے ہے تیرے در پہ ہم تم کو یوں منانے آئے ہے تیرے در پہ اپنا تمہیں بنانے آئے ہے تیرے در پہ ہم زندگی لوٹانے آئے ہے تیرے در پہ جب تک یہ زندگی ہے تم کو کریں گے پھیرا جب تک یہ زندگی ہے تم کو کریں گے پھیرا گلیوں میں تیری موہن دلے رہنگ دیرا ہم تیری ہی پریپاتے آئے ہے تیرے در پہ ہم تیری ہی پریپاتے آئے ہے تیرے در پہ اپنا تمہیں بنانے آئے ہے تیرے در پہ ہم زندگی لوٹانے آئے ہے تیرے در پہ ہم زندگی لوٹانے آئے ہے تیرے در پہ گل بانکے ویہاری لال کی جائے آج ہی بہ بی بی جی ہمیشہ کی طرح بہت سندر بھجان سندر ترد کروی کراوی ام باپنندہ چوروالیا آپ کی صدا ہی جائے ام شہنشاہ جھنڈے کی صدای ساری سندگت کو جائے باپنی نظریں ہماری ہوں جلوے تمہارے نظریں ہماری ہوں جلوے تمہارے دل میں اتر جائے نظریں تمہارے دل میں اتر جائے نظریں تمہارے میرے ست گل دین دیار تیرا ہی تیرا ہی ادار میرے ست گل دین دیار تیرا ہی تیرا ہو ادار کھر دے میں رہیں کھر دے رہے نکالیں تب تا اتنا بھر دو پیار کھر دے رہے نکالیں سنے بات ہوئی تھی پربو جی ہو جائے پربو جی ہو جائے وارے نیارے وارے نیارے نظریں ہماری ہوں جلوے تمہارے دل میں اتر جائے نظریں تمہارے تم سنگ جنم جنم کا ساتھ ساتھ کبھی نہ چھوٹے ساتھ کبھی نہ چھوٹے دل کی تار جڑی دل کی تار جڑی سنگ تیرے تار کبھی نہ ٹوٹے تار کبھی نہ ٹوٹے پربو جی رہنا سنگ ہمارے رہنا سنگ ہمارے نظریں ہماری ہوں جلوے تمہارے جلوے تمہارے دل میں اتر جائے نظریں تمہارے تیری پیاری پیاری سورت پلکاں وچ بسالماں تیری پیاری پیاری سورت پلکاں وچ بسالماں پلکاں رہی داتا تینوں ہر دے وچ بٹھا کے ہر دم تمکو پا او درش تمہارے درش تمہارے نظریں ہماریوں جلوے تمہارے دل میں اتر جائے نظارے تمہارے میرے ست گرو دین دیار دل سے دور نہ کرنا میرے ستھ گروہ دین دیان دل سے دور نہ کرنا آپ کی کرپا سے ہم نے بھو ساگر سے تر جانا آپ کی کرپا سے ہی ہم نے بھو ساگر سے تر جانا تو بھی ستھ گروہ میری نیہ بھو سے پار اتارے تو ہی ستھ گروہ میری نیہ بھو سے پار اتارے دو جہاں کے والی ستھ گروہ دو بھگتی کا دان دو جہاں کے والی دو ستھ گروہ بھگتی کا دان چرن کمل میں رہوں ہمیشہ ایسا دو بردان داس کے بندن کٹ جائیں سارے کٹ جائیں سارے دل میں اتر جائیں نظارے تمہارے نظریں ہماری ہوں جلوے تمہارے دل میں اتر جائیں تیری نظارے دل میں اتر جائیں تیری نظارے کٹ جائیں سارے 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 شائیں سارے موسیقی 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 جاگ جان دا سار آئے ایتھے شیش جھکاو آمین ایتھے شیش جھکاو آمین باپو ہر نام جی دین کی کسی فتا سناو آمین باپو ہر نام جی دین کی کسی فتا سناو آمین نا کوئی ہور تیکا نا ایتھے نا کوئی ہور تیکا نا ایتھے تیرے دارے آڈ گیا تیرا داس نیمانا ایتھے تیرے دارے آڈ گیا تیرا داس نیمانا ایتھے باپو ناندہ چھوڑ والے آگ تیرا دارے آڈ گیا تیرا دارے آڈ گیا سندر ٹپے ترز دویچے پروجین جی بڑے سندر ٹپے گاہت سی تینکیو بینہ جی تسی اپنا ترلو سرلا ماسی چاندی دی جو ہی تیار ہے پلیز جتارہ لگاو تے شروع ہو جو پلیز تیر باپو دی آواز آ رہی بھائی سندر ٹپے تیار ہو گیا آ رہی ہے بھائی باپو ناندہ چھوڑ والے آیا پی صدا ہی جائے باپو ناندہ چھوڑ والے آ مہارا جہر نام مہارا جہر نام کوٹی کوٹی تیری چرن بند نام جوگ جوگ ہے پر نام جوگ جوگ ہے پر نام باپو ناندہ چھوڑ والے آ مہارا جہر نام کوٹی کوٹی تیری چرن بند نام جوگ جوگ ہے پر نام جوگ جوگ ہے پر نام تیرا سیکچا اندیا نام باپو شری ہر نام پیارے شری ہر نام پیارے تیرا سیکچا اندیا نام باپو شری ہر نام پیارے شری ہر نام پیارے کئی ڈوب دے کئی گوٹے کھان دے لکھاں پاپی تارے لکھاں پاپی تارے سچی تیری کمائی باپو سچی تیری کمائی باپو ناندہ چور چارو دھام ناندہ چور چارو دھام باپو ناندہ چور والیا مہاراج ہر نام کوٹی کوٹی تیری چرن بند نام یگ یگ ہے پرنا یگ یگ ہے پرنا یگ یگ ہے پرنا پورن داس پیتا دا پورن جو گی پت کہلایا جو گی پت کہلایا جو گی پت کہلایا پاگ والی مہر کورا جس نے تینوں جایا جس نے تینوں جایا جس نے تینوں جایا تیری نوری جوت ہے بن گئی جوتی شر دھارا جوتی شر دھارا باپو ناندہ چور والیا کوٹی کوٹی تیری چرن بند نام یگ یگ ہے پرنا یگ یگ ہے پرنا مہت پسری برہم گیانی تیری جوت نورانی تیری جوت نورانی مہان جو گی پورن گیانی تُو ہے بڑا ایک دانی تُو ہے بڑا ایک دانی تُو ہے بڑا ایک دانی جو بھی شردہ کر کے آئے جو بھی شردہ کر کے آئے باپو تیرے توارے تیری میں ماں سب تو نیاری تیرا سچا نام تیرا سچا نام باپو ناندہ چور والیا ماں بلی ہر نام کوٹی کوٹی تیری چرن بند نام جو گ جو گ ہے پرنام جو گ جو گ ہے پرنام شردہ کر کے شردہ رام کی شردہ کر کے شردہ رام کی باپو دے دوارے آؤ باپو دے دوارے آؤ سچے اس در بارتے آکے چولیاں پر لے جاؤ چولیاں پر لے جاؤ چولیاں پر لے جاؤ شردہ کر کے شردہ رام کی باپو دے دوارے آؤ باپو دے دوارے آؤ سچے اس در بارتے آکے چولیاں پر لے جاؤ چولیاں پر لے جاؤ چولیاں پر لے جاؤ ایسے سنت کو سیس جکائی رے ایسے سنت کو سیس جکائی رے پورن ہو وے کام پورن ہو وے کام باپو دھنڈا چور ورج مہ accredی هرناwn کوٹی کوٹی تیری چارن بندنا جب جب ہیں پرنام جب جب ہیں پرنام ام باپور نام کی مانراج آپ دے صدا ہی جائے تیم فائدے کی صدا ہی جائے جائے باپا بہت سندر ہون سمیں ہو گیا ہون جاہو اللہ جاہو اللہ تائم ہو گیا اگر آپ نے ناکبال جی کروان گیا کرو کرپا ٹھیک ہے اگر آپ کی صلاحی جائے کرو کرپا اگر آپ کی صلاحی جائے اگر آپ کی صلاحی جائے اگر آپ کی صلاحی جائے موسیقی 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 کر دے دو جارمنٹ 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 موسیقی 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 بھی آئیں پر کاش آتم آنندت ہو جائے کام سے کم ایک پتر ہی ہو جس میں رگ بھنش بڑھے اپنا پتروں کو بھی ترپن پہنچے آگے کو نام چلے اپنا دیکھ شیشیا کی بیکلتا بولے شری گروہ راج جانوان نرناتھ میں اتنی چنتہ آج چنتہ ہے بڑی چتہ سے بھی نر کو نرجیب بناتی ہے چنتہ ہے بڑی چتہ سے بھی نر کو نرجیب بتاتی ہے مردے کو چتہ جلاتی ہے چنتہ جیتے کو کھاتی ہے ہو جائے کپتر کہیں تو وہ گرہ کو شمشان بناتا ہے راج اندر ویرت ہے یہ چار بیٹا کب ونش چلاتا ہے آپ تک سب مہان بھاو نے اپنا یش آب کمایا ہے دھرو پر لاز آدکوں کا پتروں نے نام چلایا ہے بھوپت نے اس طرف کا کیا نہیں پرتیواز گرہ کے سنمک ششک کا سمجھت نہیں بیواز جیسے ہی آگیا ہو یہی کہاں پکڑے ہی رہے چرن گروہ کے مانوں اپنا سارا بھشک کر دیا آج ارپن گروہ کے گروہ نے تب یہ شبد کہے اچھا یہ دکھ دمن کر دو اس گھبرہت سے چنتہ کا یتنوں سے پریواز کر دو اچھا ہے اگر پتر کی پتر ہی کی پتریشت یگ سمی دھان کرو پاؤ گے چار پتر راج ان بھگوان وشنوں کا جھان کرو پتریشت یگ کے وشیش یگ شرنگی رشی کو بلوانا ہے بیمانیں تمہارے ہوتے ہیں ان کو اچاریا بنانا ہے گروہ کا عدیش سن مدت اٹھے مہی پال آگیا یک پربندن کیا کر دی تت کا حال شرنگی رشی آئے شرنگی رشی آئے یتھا سمیں ساند ورن سویکار کیا مانو ادھرب نے ہو سندے یا رم یک اپچار کیا پورنہ ہوتی کا جب دن آیا رشیگاں نے آشیر بواد دیا مولے میرے دوارا پائیس چطرانن نے بھی جو آیا ہے یا گیشور بشنو چطر بج کا پرسان روک یہ آیا ہے اب لوگ اور لوگ کے چمتکار دشرت کو پرمانند ہوا گروہ بھلتی دوچند بڑی من میں پرانوں میں سکھ چوچند ہوا پورن ہو گیا یگ جب اس پرکار سہاد راجوں محلوں کو چلے دے کر وہ پرشال پرشال ہے کی کہیں پٹرانی کو شلیہ کو جاتے ہی آدھا بھاگ دیا اس کا آدھا کیا کہیں کو پھر وہی سہتن راج دیا چھے جانگ ہوا آدھا آدھا جس کو کے لے لیا دونوں نے تیسری سمیترہ رانی کو سانند دے دیا دونوں نے دونوں جا کے نا چھیکر جڑی سی عدی عدی دیتی اپنے جو عدی عدی دو پاگ دیتے سمیترہ رو ڈوکا اتر ایک پرکاش ہوا مانوں جا کو سوچنا ملی سنکر رجنی کا ناش ہوا پرکٹا بہتے جرانیوں میں جو نیتر جیت کا داتا ہے سل اٹھا اچانک سوری ونش اب سوری ونش میں آتا ہے اسی طرح آنند میں بیٹ گئے نوماس وشبند اوتار کا سمیں آگیا پاس پرکشوں میں پات نمین تھلے سریو تر سرکل پھول ہوئے باغوں میں کلیوں کے گچھے تھل اٹھے پھول کر پھول ہوئے شیطل سوندھ یکت مند مند ملیانین لنکار سنچار ہوا تری بھون پتی کے سواغت کو اجاگریتو پتی ہو کر تیار ہوا اپہار سجاپی تھی پرچوی بالیاں کھیت میں بالیاں کھیت میں لالا کر گرہ چکر عوض پہ واری تھا لنکا پر چکر خاکھا کر نکشتر وارت تھی یوگ لگن مانگ لکھ بھوش بتاتے ہیں شاہ گئے ویمانوں پر سلگن سلگن نبستے جائکار سناتے ہیں میں چیتر شکل نمی کا دن اب بھی تیوہار ہمارا ہے ساتھ ایک دھام کا دویہ تیج دے کر اوتار پزارہ ہے بول کام جد مہراج کی جائے جائے منڈلے پر یوگ تھا ابھی جت سمیں سر لام کوشلیا کے دھام میں پریکٹیش ہو بھامان عوض میں ہے انند چھایا لال کوشلیا نے جایا عوض میں ہے انند چھایا لال کوشلیا نے جایا دیکھ ان روپ روپ والک کا چکت ہوا رنی باس سماچہ سروتر سنانے دھائے داسی داس تندیش اندر کو پہنچایا لال کوشلیا نے جایا بجی جھانج جو دھنبی بھیریاں چھڑے مانگلت گان دشرت کو آنند آج ہے برمانند سمان نندرنے نے نانجن پایا لال کوشلیا نے جایا دھوجبہ تاکر تورن کل شادک سوہیں بندوار ماغت سوت باندگنگا میں بھیر بھوک کے دوار خجانہ نرفنے کھلو آیا لال کوشلیا نے جایا سمن ورشت کرتے تھے سرگن کے جگ جگزادھار نیراکار نیرنجن ہوا سگن آکار بشب میں بشب بھر آیا لال کوشلیا نے جایا سبھی پرجاباسی نیجنے گرہ سجار ہے سان آنند گھر گھر مانو پتر ہوا ہے ایسا ہے آنند ودھاوام رادے شام گایا لال کوشلیا نے جایا کہ کئی کے بھی ہوا ایک پتر اتپن گوت سمترہ کی ہوئی دو ست سے سمپن چمکے جب گھر میں چار چندر چوگنا ہر شان آنند ہوا چوتھے پن میں چاروں ست پر راجہ کو پرمانند ہوا گھر دوار نہ دیکھ گھر دوار نہ تھا ایسا کوئی جس میں اس دن تیوہار نہ تھا پروار نہ تھا ایسا کوئی جس میں اس دن تیوہار نہ تھا بڑھتا پروار نہ تھا پروار نہ تھا پروار نہ تھا اب لوگ کا بہت بیرات روح دیکھا بھی کرال روح پروکا اب اللہ جہاں آشروں میں تھی نرکھیں گے بال روح پروکا تیاہ کیا نرپت نے یہ سمیں جات کرم سنسکار ویدوں نے چب سوت بن کی جو جے جے کار ہمارے راج راج ایشور بردائی ہے بردائی ہے ملا ہے آج شبہ اوسر بردائی ہے بردائی ہے خوشی کے شام دیانے ہے محبت کے طرح نہیں ہیں دعائیں ہو رہی ہیں گھر گھر بردائی ہے بردائی ہے رہے یا نامد یہ چاروں رہے ہیں یہ چاروں یہ چاروں پر ہیں جرواں گھر بردائی ہے بردائی ہے نظر نورن نظر آئے اب درواسی نظر آئے خیاروں دل ہیں نو چھاور بردائی ہے بردائی ہے بردائی ہے پرتشتہ ہے تورہ دے شام وانی کر نٹی کا کام نرت شکی اویدیا پر بردائی ہے بردائی ہے بردائی ہے گاجرہ سے بھومت رنگ پٹ دھنبو جنگو دان دیئے نیگیوں کے لیے نرپنے کا سمان دن پر دنمان بڑھانے کو جب دینکار کابیس کار ہوا کابری بششت دوارہ ایک دیوسیوں نام کرن سنسکار ہوا گرہ کاری یوگت تھی جنم لگن سمینے بات بچاری ہے ان کے پریہ نامن انت درپت یہ ست تیرے اوتاری ہے جو نت سکھ دائیک سکھ واسی سکھ ساگر سکھ پرد سکھ کر ہے اس کوشلیا کے نندن کا شریرام نام ہی سندر ہے تے کئی ستھ ہے بشو بھرن رکھتا ہوں بھرت نام اس کا جگ کو سمارک دکھلائے گا اتما ذرش کام اس کا دو ستھ ہے ماتر سمترا کے شترگن دیتیا کہائے گا شب لکشمن لکشن دھام پرتم جو ہے وے لکشمن ہی کہلائے گا عشیر وادوں کی دھمنی گنجی جنتہ میں جائے جائے کار ہوگا گروہ وشیس دوارہ اس برکار جب نام کرنگ سندھکار ہوگا سرگن نے پرب کو دیکھ دیکھ وکست نج نج من کمل کیا شیو نے بھی بار روپ لکھ کر جیون کو اپنے سبل کیا اس سمیں شاردہ دیوی بھی سکھ سے پھولی نہ سماتی تھی جس سمیں رچائے ناری بن پرب کو پالنا جلاتی تھی راجہ کے گھر آئی ناریاں گائے گائے بردھائیاں پیاریاں رائی نون باریاں توماریاں ڈالی رنگین رشنی ڈوریاں ساری پلنا جولاں مہنگوریاں مٹھی مٹھی لوریاں ہی لوریاں راجہ کے گھر راجہ کے گھر آئی ناریاں دیمی دیمی چال سے دھیرے تھیرے لار سے دولار سے لوئی کریں بھل وللہ دیشام ساریاں راجہ کے گھر آئیاں دولاریاں باریاں نتنے آتے وحار کا نتنے کل ریت اس پرکار اند میں گئے ماس کچھ بیت لڑکائی ہی سے لسمن کا رگور سے پریم اپار ہوا اس اور بھرت جی سے آ تھا شتروہن لال کا پیار ہوا چاروں ہی بھالک سندر تھے چاروں ہی روک منوہر تھے پھر بھی تھی ہے کوشلیاں نندن چاروں میں سب سے بڑھ کر تھے گوزی میں کبھی پالنے میں ماتائیں لڑ لڑاتی تھی لڑ لڑاتی ہیں کچھ کار دولار سنگار کریں کاجر کی کور لڑاتی ہیں جب چلتے ہیں گھٹنوں کے بل ماتا بلہاری جاتی ہے لالا سندھیا کو سوتے ہیں تو نجر اتاری جاتی ہے انگلی کے بل جب کھڑے ہوئے تو کرتے ہیں کلو اور چاروں پاگ سے چلتے ہیں چندہ کو کبھی مانگتے ہیں پر شائی کبھی پکڑتے ہیں جب بھی جیسی ہٹ پڑ جائے پھر نہیں منائے منتے ہیں کھولے ہیں لالا چھمک چھمک آنگن میں چھمک چھمک آنگن میں رنک جنک محلن میں کبھی ہے پالنے میں ہیں کبھی ماں کی کنیاں میں سلا رہی ہے کبھی کامانیاں کبھی رسائی کسی بات بے اگر رانیاں تو بولے ہم نہیں رہیں تمہاری پہ جنیاں دو دو دشن مد حسن مدل بچان بولے حیلال پڑھنے بس مہاری بہت 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 بدہائی ہو بھئی ہے رام جی کار لکھان جی دشترگان سنا شد رکھان جی کلو پڑ دو کتھا سماپت ہوتے ہیں کتھا سماپت نے بہت 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 آنا بہت 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 چلت رام چندر باجت پہ جلیہ تو بہت سندھر وہ بھجن ہے اگر کسی کو آتا تو سناو بھئی ٹھیک ہے میرے کو نکھا ہے یاد نہیں دکھا ہوا میرے کو بھی ڈھوننا پڑے گا لکھا ہو ہے پھر وہ گلتا سمجھے ہو گیا میرے لکھا ہے کارپ باجے پتہ نہیں لکھا دو میرے پاس بھی گوگل میں دیکھا ہوا موسیقی 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 تو بڑی سندر آرتی آنٹی میں پہلی بار سنیے بہت سندر بہت سندر اور دیدی کسی نے بھجن سنانا ہے تو حجلالو پھر میں بول دا گی کوئی نہیں آپ کوئی جلدی ہے جنالو نہیں تا پھر کثا دوں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک کو بند hare مورآalpersonal ٹھیک 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 اس و نہ مرارے نات نارا انواسو دے وائے بولو کرشن بھگوان کی جائے سب درو مہراج کی جائے واسو دے واسو تنگ دے وانکان سچانور مردنم دیو کی پرمانندم کرشن واندے جگت کروں کرشن واندے جگت کروں سب سنگا جی ہم نے کل 35 شلوک تک شرون کیے تھے جس میں بھگوان کرشن ارجن کو کہہ رہے ہیں کہ ہے ارجن جن جن مہان یودہوں نے تمہارے نام تتہ یش کو سممان دیا وہ سوچیں گے کہ تم نے ڈر کے کارن یود بھومی چھوڑ دی ہے اور اس طرح وہ تمہیں تجھ مانیں گے تم یہ مت سوچو کہ درو یودہ انکرن تتہ انیسام کالن مہارتی یہ سوچیں گے کہ تم نے اپنے بھائیوں پتامہ پر دیا کر کے یود بھومی چھوڑی ہے وہ تو یہی سوچیں گے کہ تم نے اپنے پرانوں کے بھے سے یود بھومی چھوڑی ہے اور اس طرح کی جو تمہارے پرتی جو سممان ہے وہ دھول میں مل جائے گا اور سماج میں بھی تمہیں کوئی ستھان نہیں ملے گا اب آگے سلوکرمان چھتیس اگوان یار جن کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شترو انیک پرکار سے کٹو شبدوں سے تمہارا ورنن کریں گے اور تمہاری سامرتھے کا بھی خاص کریں گے تمہارے لیے اس سے دکھدائی اور کیا ہو سکتا ہے کہنے کا بھاو ہے کہ پرارمب میں ہی بھاگوان کرشنے ارجن کو یہ اس پرکار دیا بھاو دکھانے پر اشرے ہوا تھا اور انہوں نے اس دیا بھاو کو انار یوچت بتایا تھا کہ اس طرح اپنے شترو پکش پر دیا بھاو دکھانا اچت نہیں ہے اب انہوں نے وستار سے ارجن کو تتھا کہی دیا بھاو کے ورد کہے جانے والے اپنے وچنوں کو بھی صدر کر دیا ہے کہ یدی تم اس پرکار شتریہ ہو کر بھی اپنے شترووں سے ید نہیں کرو گے تو اس طرح تمہارا بھی اپہاز کریں گے اور ایک شتری کے لیے اپنی اس طرح کی سننا وہ زیادہ دکھدائی ہو سکتا ہے مطلب یہ یہاں پر بھاگوان یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو جس کرنے کے سامرتے ہوتا ہے اگر وہ دیا بھاو دکھا بھی دے لیکن شترووں پر اس کا کوئی بھی اپر بھاو نہیں پڑے گا وہ صرف اس کا اپہاز ہی کریں گے اور یہ بھاگوان نے کتنے سالوں ہزاروں سالوں پہلے کہا تھا اور آج بھی یہ بات ستیا ہے ہم بھی اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مان سکتا کہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہماری جرہ سی بھی گلتی ہو جائے یا کچھ بھی بھول چک ہو جائے تو ہماری سب اچھائیوں کو بھول جائیں گے اور موقع ملتے ہی ہماری بھی نندہ شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کے کاریے سے بچنا چاہیے جو منوشیہ کا کرم ہے جو دھرم ہے اس کو نیوانا ہے اتو با پرابسیتی سورگن جتو با بوکش سے مہیم دسماد اتشت کون تے یا یدھائے کرتنش چایا ہے کنتی پوتر تم یدی یدھ میں مارے جاؤگے تو سورگ کو پرابت کروگے یا یدی تم جیت جاؤگے تو پرتوی کا سامراج بھوک کروگے اتہ درد سنکلب کر کے اپنے من کو سنکلب پرت کر کے پور نشچے سے کھڑے ہو جاؤ اور یدھ کرو یدھ بھی ارجن کے پکش میں وجہ نشچت نہ تھی پھر بھی اسے یدھ کرنا تھا کیونکہ یدھی وہ یدھ میں مارا گیا تو بھی اسے سورگ لوگ تو پرابت ہو ہی جائے گا سکھ دکھے سمیں کرتوالا بھالا بھو جایا جایا تتو یدھائے یجسپ نیبم پاپم واپس یسی تم سکھ یا دکھ آنی یا لاب ویجے یا پراجے کا ویچار کیے بینہ یدھ کے لیے تیار ہو جاؤ ایسا کرنے پر تمہیں کوئی پاپ نہیں لگے گا اب بھگوان کرشن پرتکش روپ سے ارجن کو یدھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یدھ کرنا چاہیے کیونکہ یہی پرمپتہ عیشور کی اچھا ہے کرشن باونا امرت کے کاریوں میں سکھ یا دکھ ہانی یا لاب جے یا پراجے کا کوئی مہت میں نہیں دیا جاتا اتار بھگوان کے سمر پہ تو اس پرمپتہ کے سمر پہ جب بھی کوئی کاریے کیا جاتا ہے تو اس میں سکھ دکھ لابھانی جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی دیوے چیتنا تو یہی ہوگی کہ ہر کاریے اس پر ماتما کے نمیت کیا جائے بہتک کاریوں کا کوئی بندھن فل نہیں ہوتا جو کوئی ستوگون یا رجوگون کے ادھین ہو کر اپنی اندریوں کے لئے کرم کرتا ہے اسے اچھے یا بُرے کا فل رابط ہوتا ہے کنٹو جو پرماتما کے اس پرمیشور کے نمیت پاریوں میں اپنے آپ کو سمرپت کر دیتا ہے وہ سامانی کرم کرنے والے کی سامان کسی کا کرتگیے یا رینی نہیں ہوتا بھگوان یا سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم اپنی پوری طاقت سے اپنے درد نشجے سے کسی بھی چیلنج کو accept کر لیتے ہیں تب ہم اپنے لکشے کو بھی بان سکتے ہیں لیکن لیکن یدی ہم پاپ پر وچار کریں گے تب ہم یہ کاریے نہیں کر سکتے اور ہار جائیں گے تو نیراشہ ہی ہمیں لگے گی جس نے انیہ سمجھت کاریوں کو تیاغ کر شری کریشن کی شرن گرہن کر لی ہے بھے نا تو کسی کا رینی ہے چاہے وہ دیفتہ سامانی جن پریوار جن مانو جاتی یا اس کے پیتر ہی کیوں نہ ہو اتھات پرتیک کاریے پرماتما کو سمرپت کر کے ہی کرنا چاہیے دھے عشوات یہ کاریے میں تمہارے سمرپت کر رہا ہوں یہ شاتی بیتہ سانکھ یہ بدھر یوگے تویمام شرن بدھ یا یکتو یا پاتھ کرم بندام بھگوان کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں نے بندن سے اپنے آپ کو مکت کر سکتے ہو اتھات کرم کرنا جو منوشیہ ہمارے جیسے منوشیہ ہے ان کے لئے practical بیوارک بات ہے اس لئے پرتیک اپنا کرن کرنا ہی چاہیے بیدک کوش نیرکتی سانکھے کا کیوں کروں اپنے پتہ سامانگرد راشت اور گروہوں کو مارکے اگر مجھے راجے بھوگ ملے تو یہ میرے لئے بہت نندہ ہوگا تو میں انہیں نہ ماروں تو یہ میرے لئے زیادہ شریف کروگا اتہ کرشن نے ارجن کو بتانا چاہا کہ اپنے پتامہ شریر کا ود کر کے ان کی آتما کو نہیں مارے گا کیونکہ آتما تو امار ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے سہیت سارے جیو شاشوت پرانی ہیں وہ بھوتکال میں بھی پرانی تے تورتمان میں بھی پرانی روپ میں ہیں اور بھوشے میں بھی پرانی بنے رہیں گے کیونکہ ہم سب ایک شاشوت نشت چل آتما ہیں ہم ویبین پرکار سے کیول اپنا شریر پریدان عطا وست کی طرح کیول شریر بدلتے ہیں شنگتو آتما صدیو رہتی ہے اتہ بھگوان کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈیویے پریم بھکتی میں نیرنتر لگے رہتے ہیں انہیں ہی بھکتی کا ڈیان پرابت کرتے ہیں اس پرکار بھکت سرلتہ سے ان کے جدہ اند مہ دھام میں پہنچ جاتے ہیں مہان بھے سے رکشہ کر سکتی ہے کہنے کا باپ ہے کہ کرم کو سروچے ڈیویے گون بتایا گیا ہے پرماتما میں کرم یا اندریت رپتی کے لئے آشانہ کر کے کرشن کے ہیت میں کرم کرنا ہی مہتوپون ہے جب پرماتما کے نمیت کوئی کاریے پرارمب کیا جاتا ہے تو کیے جانے والے کا کوئی بھی کاریے ادھورہ رہ کر بھی ستھائی پرباب ڈالتا ہے ایسے کرم کرنے والے وہ کوئی ہانی نہیں ہوتی چاہے وہ کرم ادھورہ ہی کیوں نہ رہ جائے یعنی کرشن بھاو مرد کا ایک پرتیشن بھی کاریے پورا ہو جائے تو بھی اس کا ستھائی پھل پرابت ہوتا ہے کہنے کا بھاگ کہ اگر پرماتما کے نمیت ہو کر اس پرم پرمشور کے نمیت ہو کر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں چاہے وہ ادھورہ ہی کیوں نہ رہ جائے کیا ہے اور اگر ایک پرتیشن بھی کاریے پورا ہوا تو اس کا ستھائی پھل ہوتا ہے اور اگلی بار وہ دو پرتیشن سے کاریے کرتا ہے یدی کوئی اپنا دھرم چھوڑ کر پرماتما کے لیے کام کرتا ہے اور پھر کام پورا نہ ہونے کے قارن نیچے گر جاتا ہے تو اس میں اس کی کیا ہانی اور کوئی یدی اپنے بھوتک کاریے کو پورا کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا لاکھ کہنے کا باب ہے کہ ساری اگر وہ پرتیشن جیت لے دھن کاریے دھن کوٹی بانگلا سب کچھ بنا بھی لے تو اس سے دوسرے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر پرماتما کے ان میں تھوڑا سا بھی کاریے کر دے اور اگر اس کا کچھ پتن بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی ہانی نہیں ہوتی کیونکہ پرماتما سب دیکھتے ہیں یدی کوئی اپنی شاشوت آتما کو کھوکر سمپون جگت کو پا بھی لے تو منوشے کو اس سے کیا لاکھ دھن ارجت کرنے کے لیے آتما کو تو لوگ جانتے نہیں کیونکہ اپنے شارید کو ہی مہتو دیتے ہیں کنتو بھگوان بتاتے ہیں یا آتما کو مہتو دینا مہتو پون بات ہے کل میں منوشے کا شریر بہت کاریت اس کے فل شریر کے ساتھ ہی سماپت ہو جاتے ہیں کنتو اگر پرماتما کے نمیت کیا گیا کوئی کاریہ ہے تو منوشے کو اس شریر کے مینشت ہونے پر بھی اس کو اس پرماتما کے چلنگوں تک لے جاتا ہے کم سے کم اتنا تو اگلے جنم میں اسے ایک اچھے کل میں شریر پراپت ہو سکے گا جس سے اسے بھوشے میں پھر اوپر اٹھنے کا افسر پراپت ہوگا اور وہ پرماتما کے نمیت جو کاریے ادھورا رہ گیا تھا اسے سمپن کرے گا کیونکہ پرماتما کے چرنوں میں کیا گیا کاریے ہی انپم گن مانا گیا ہے آج کی شلوکوں کو یہی ویڈام جانے Florian اخوyer 우� آج ہم نے شلوک شرمان کیے 37 38 49 اور 40 آج ہم نے شلوک شربان کیے 36, 37, 38 49 اور 40 تک گون اوگون سب تیرے ارپن سنتے بجن آپ سے کوئی مجھے کیا رہا ہے گون اوگون سب تیرے ارپن پاپ کنیا سب تیرے ارپن سب تیرے ارپن مدی سہیت مدی سہیت مان تیرے ارپن یہ جیوان بھی تیرے ارپن سب تیرے ارپن سب تیرے ارپن جاہو بہت سندر بہت سندر بہت سندر بہت اچھا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا مہی مرلی بنا لینا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا میری یہی ارزی ہے آگے تیری مردی ہے رنگ جس رنگ را دا رنگ جس رنگ را دا اس رنگ میں رنگا لینا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا میں نے تمہیں پل کو پل نے جھلائے ہیں سامرے موہے اپنے سامرے موہے اپنے ہاتھوں میں جھلا لینا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا دیکھے تصویر تیری کانا میری اکھیوں میں مجھے میری سکھیوں کے مجھے میری سکھیوں کے تانوں سے بچا لینا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا موہے موہم آیاں کی ڈوپ نہ چھوپائے موہے موہم آیاں کی ڈوپ نہ چھوپائے پیارے پی کامبر کی پیارے پی کامبر کی خییاں میں چھپا لینا کانا میری ساسوں پہ نام اپنا لکھا لینا پھر جو جنمل میں موہے مرلے بنا لینا موہے مرلے بنا لینا مولبا کے بیارے بیارے لال کیا میری سکھ رو مہتا جہاں کی جای باپولی 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 نیرم جی بولو ہاں جی جے مہر کرے سایا جند جان لٹا دیو جے مہر کرے سایا جند جان لٹا دیو جے مہر کرے سایا جند جان لٹا دیو گھٹ گھٹ وسدائیں نظر ناندائیں نظر ناندائیں گھٹ گھٹ وسدائیں نظر ناندائیں نظر ناندائیں آکے نظر پل وچ چھپ جاندائیں وچ چھپ جاندائیں آکے نظر پل وچ چھپ جاندائیں وچ چھپ جاندائیں تیرا درشان پاکے میں ساری دنیا بولا دیو مہر کرے سایا جند جان لٹا دیو جے مہر کرے سایا جند جان لٹا دیو مان وچ بس جاؤ کرنا نیراش جی کرنا نیراش جی مان وچ بس جاؤ کرنا نیراش جی کرنا نیراش جی جی تو ہو جا سارے فکر مٹا دیوان جے میرے کر سایاں جند جان لٹا دیوان تیری تصویر بینا محل کس کم دا محل کس کم دا تیری تصویر بینا محل کس کم دا محل کس کم دا بار بار مردہ تی بار بار جم دا بار بار جم دا بار بار مردہ تی بار بار جم دا بار بار جم دا جی تو بکشی شکر دیویں گٹ جوتی جگہ دیوان جی مہر کرے سایا جند جان لٹا دیوان جی تو بکشی شکر دیوان جی مہر کرے سایا جند جان لٹا دیوان باپنندہ چوانوالیاں باپنندہ چوانوالیاں باپنندہ چوانوالیاں رہا ہے بڑی مشکلوں تو سہ کریں بڑی مشکلوں تو سہ کریں آئی ہے میری واری پردانہ کر پجاری دکھنے دے رادہ پیاری میری پاس وقت تم پہ میری پاس وقت تم پہ باتیں دیر سالی پردانہ کر پجاری جگ میں جگ نے جو تیر مار میں سکھ کے گھر پڑی جگ نے جو تیر مار میں سکھ کے گھر پڑی جگوہ ہی آئی مجھ کو شامہ سامنے کھڑی کسی جب ہوں چیر آئی جب ہوں چیر آئی مجھ کو شامہ سامنے کھڑی کسی دیکھنے دیکھنے راڈا پیار باب سندو میں گری تھی کیسے مجھے امارا باب سندو میں گری تھی کیسے مجھے امارا میں خود نہیں آئی ان کا ہوا شارہ میں خود نہیں آئی ان کا ہوا انشارہ کیا کیا سنائے تم کو ہری داسی بچاری پردہ نہ کر پجاری دیکھنے دیرہ کا پیاری میری پاس وقت وقت کم ہے میری پاس وقت کم ہے بات کے ساری پردہ نہ کر تجاری دیکھنے دے رادہ پیاری دیرہ بات تجاری دیرہ پیاری بات دیرہ شریف کرشنا چیتنے مہا پربو جی کی اپرا سنگ کافی سمیت تک چلتا رہا اور چیتنے مہا پربو جی جگنات جی کے مندر میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں ان کے درشن وہ کر رہے ہیں اور جیسے وہ مندر میں پرویش کرتے ہیں مہا پربو جی اور جیسے دیکھتے ہیں جگنات بھگوان جی کو تو ایسا انہیں لگتا ہے کہ جگنات بھگوان جی ایسے ہاتھ بڑھائے انہیں اپنی اور بھلا رہے ہیں اور وہ ہے کرشنا ہے کرشنا ہے جگنات کہتے ہیں آگے کی اور بڑھتے ہیں انہیں وگروں کو چیتنے مہا پربو جی ایسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت دینن کے بچھوڑے موہن بہت دینن کے بچھوڑے موہن مہا پربو بڑا رو دن کر رہے ہیں شری کرشنا چیتنے مہا پربو جی کو رادہ رانی کا سورو کمانا گیا ہے کلیوگو میں اور جگنات بھگوان جی کو بھگوان کرشنا جی کا وشنو رو جی کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رادہ جی کا بھگوان کرشنا جی سے ملن ہو رہا ہے اور ایسا آدھگود ملن ہوا مہا پربو جی اتنا رو ہے کہ وہ اتنے تیزی سے بھاگے چلے آئے مندر کے اندر جو رتن ویدی تھی رتن ویدی اس کو کہتے ہیں جو اوچا ستھان ہوتا ہے جہاں پر رکھے ہوتے ہیں جہاں پر مورتیاں ویراجمان ہوتے ہیں تو بہت تیزی سے مہا پربو جی آئے اور رتن ویدی کے اوپر چڑھ گئے تو جو مندر کے پندے لوگ تھے وہ تو چھیکھنے لگے چلانے لگے بھگوانا باہر سے آیا رتن ویدی پر چڑھ گیا بھگاؤ اسے بھگاؤ کون ہے مہا پربو جی تو وہاں چڑھے رتن ویدی کے اوپر اور اچھے تو ہو کے گر پڑے وہ تو مہا پربو جی سے لپٹے ہوئے تھے وہ جگنات ویدی سے لپٹے ہوئے تھے مہا پربو جی تو اسی سمیہ جب سارے پندے لوگ بھاگنے لگے کہ وہ انہیں بھگاؤ ارے کون آ گیا یہ تو وہاں پہ سار بھوم آچاریہ جی مہاراج وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی اندر پرویش کیا سار بھوم آچاریہ جی نے وہ اس سمیہ جو راجہ پرتاپ سینھ تھے وہ بھی ان کو گروہ تولے مانگے تھے اور ان کا بڑا آدھر کرتے تھے تو جو سار بھوم آچاریہ جی تھے انہوں نے کہا ارے ارے رکو رکو پندے لوگوں کو رکا جو ان کو ایسے کھیچ کے باہر فیکٹ میں لگ رہے تھے مہا پربو جی کو ارے رکو رکو دیکھ نہیں رہے کہ یہ کتنا بڑا سنیاسی ہے جو پربو کی چڑنوں میں آنکے اچھے تو ہو گیا ہے اور انہوں نے دہری رکھنے کے لئے سارے پندے لوگوں کو رک دیا آچاریہ جی نے اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے وہ لٹے ہوئے تھے مہا پربو جی جگرنات بھوان جی سے تو جو ان کے ویگریں ہیں ان میں کمپن ہو رہا تھا ویگریں ہل رہے تھے بڑے کمپائیمان ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا سار بھوم آچاریہ جی نے خبردار جو کسی پندے نے انہیں چھو آتا وہ انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا اور یہ ہمارے جمعہ داری ہے پندے کہنے لگے ارے راجہ ہمیں دنٹ دیں گے ایسے کون مندر میں رتنویدی پر چڑھ جاتا ہے انہوں نے تو بڑا انرث کی ہے تو وہ بولے خبردار کسی نے ہاتھ لگایا ہم اس کی جمعہ داری لیتے ہیں اگر راجہ تمہیں دنٹ دیں گے تو سب پیچھے ہٹ جاؤ تو وہاں سے سارے جو پندے تھے وہ مہا پربو جی سے دور ہو گئے پیچھے ہٹ گئے اب ساروں مہا چارجے جی دیکھ رہے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں اشارے سے اور مندر کے پیچھے جہاں بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں وہاں پہ وہ شیخشن چیتن نمہ پربو جی کو وہاں اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں تو وہاں لٹاتے ہیں ان کو اور سب لوگ دیکھتے ہیں اور یہ کون ہے کون بیٹی ہے جو ایسے جگنہ بھگوان جسے لپٹ کے اچیت ہو گیا ہے اور اتنا جس رتنویدی کے اوپر جگنہ بھگوان جی کے ویگرہ رکھے ہوئے ہیں جو ویراجمان ہیں وہ رتنویدی کے اندر جو ہے سوالاک شالی گرام ویراجمان ہیں اسی لئے بہت قویتر اس تھان اس کو مانا گیا ہے جس پر ویگرہ رکھے ہوئے ہیں اس رتنویدی کے اندر سوالاک شالی گرام ہے تو مہا پربو جی اب پیچھے کی اور اچیت پڑے ہیں وہاں پہ اور سب لوگ ان کو جو ہے مندر میں جو اس سمیں وہاں اپس تھی تھے سب ان کو گھیرے ہوئے ہیں تو سار بھومچار جی کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہی نے میں اپنی گھر لے جاؤں اور ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں انشارے سے کہ آپ انہیں ہماری یہاں لے چلئے اور بڑا دیکھے جا رہے ہیں اشریے سے کہ اتنا پڑا سمیاسی ہے کہ پربو جی کے چڑھنوں میں آ کے اچیت ہوں گے مرچیت ہو گیا چرچہ چل رہی ہے سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے جو چیتنے مہا پربو جی کے ساتھ اور بھکت لوگ آئے تھے وہ بھی جو ہے سار بھومچار جی کے ہاں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو جو بھکت لوگ تھے جو چیتنے مہا پربو جی کے ساتھ یہ یاترہ کر رہے تھے جگنات جی کی پہلے بھی ورنن آیا ہے ان میں مکند سوامی جی تھے تو وہ بتاتے ہیں سار بھومچار جی پوچھتے ہیں بھئی یہ کون ہے بھکتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ندیانات ہے اور شری کرشن چیتنے ان کا نام ہے اب یہ سنیاس گرہان انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے پوری واس کے لئے پاتھنا کی تھی اور یہ آج پوری میں پڑھا رہی ہیں تو سار بھومچی نے کہا یہ انہیں ہوا کیا ہے جیسے مندر میں آئے چیتوں کے گر گئے کہنے لگے کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یہ انہیں ہوتا ہی رہتا ہے سار بھوم جی پوچھ رہے ہیں بھکت لوگوں سے جو ان کے ششے ساتھ میں آئے تھے تو جو ندیانند جی تھے وہ بھی ساتھ میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ سار بھوم جی سے کہا اچاریا جی جب بھی انہیں بھگوات درشن ہوتا ہے جب بھی یہ پرہو کی درشن کرتے ہیں ساکشان تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ان کی درشا ایسے ہی ہو جاتی ہے نفدیب میں بھی انہیں ایسے ہی ہو جاتا تھا اب یہ سوست کیسے ہوں گے آچاریا جی نے پوچھا سوست کیسے ہوں گے تو سارے بولے ارے اچنام سے سنکیرتن کرو جور جور سے سنکیرتن کرو ہارے رام ہارے کشنا کرو تو یہ جو ہے اپنی برشی توجہ سے جاگ جائیں گے سب لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے اب نتیانند جی نے بھی کہا کہ آچاریا جی آپ کو نہیں پتا اس روگ میں ہی جو درد ہے جو درد ہی نے ہوا ہے یہ درد ہی ان کا دعا ہے اور یہی جو ہے یہ کشنا نام سنیں گے اور یہ چیتنا میں آ جائیں گے ابنے تو سارے لوگ مہا پربو جی کو گھیر کر کشنا نام ہی کشنا ہی کشنا ہری رام ہری رام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی سمیں جب لگا تا اتنا نام بھپا جاتا ہے تو مہا پربو جی کی مرچہ کھل جاتی ہے اب جب مہا پربو جی مرچہ کھلتی ہے تو یہ سوچنا کہ پربو کے درشن کر رہی ہیں بھگروں کے مندر میں اور اچیت ہو جانا یہ کہا جاتا ہے کہ پربو کے درشن کرتے سمیں کوئی بھیکتی اچیت ہو رہا ہے اور ہم لوگ تو مندروں میں جاتے بھی ہیں درشن بھی کرتے ہیں گھنٹو گھنٹو کتھا بھی سنتے ہیں کہتے ہیں پتھر دل بھی نہیں پی گھلتے یہ کونسی عوستہ ہے یہ عوستہ کیول برندہ ون کے آچاریوں کی عوستہ ہے جیسے کبیردار جی نے کہا ہے کبیرہ حسنہ بند کر رونے سے کر پریت کبیرہ حسنہ بند کر رونے سے کر پریت رونے سے ہی پائیے پیارے پریم پریت تو ایسا پریم کہتے ہیں مہا پربو جی نو گھنٹے مرچت رہے تین پہر کے بعد ان کی مرچہ کھلی اور پھر وہ جا گے اور وہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں یہ میں کہاں آ گیا ہوں میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آشرم سے تو آپ سنیاسی لگ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں تو سارگوہ آشاریہ جی ساپنے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگیا کے بینہ نہیں آپ کو مندر سے یہاں لے آیا ہے آپ مندر میں پرمکہ درشنکر کے مرچت ہو گئے تھے تو آپ کی پاون دے تو میں اسے اپنے گھر میں لیا ہوں آپ اسے اپنا اس تھان سمجھے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آشرم سے تو آپ سنیاسی لگ رہے ہیں آپ کے بارے میں میں نے آپ کی ششوں سے پوچھا ہے تو سارگوہ آشاریہ جی کہتے ہیں کہ ہمارے پتا مہشور پرسادی شارت جی اور آپ کے نانا نیلا دھر چکربتن جی سہ پارٹی تھے پھر تو آپ ہمارے جانتار ہوئے آپ تو ہمارے نکٹکے ہو گئے چلو آپ کو پھئیے آپ کی مرچہ کھل گئی ہے جرگر ناجی کا پرساد آ گیا ہے اور آپ کے بھکتوں اور ششنوں کے رہنے کی ہم نے بیورستہ کر دیئے تو آپ یہی رہیے پوچھ دیں دیرے دیرے مہاں پر مجیز سوست ہوئے اور جگنات جی کے بہت ہی سندر ستھل جو تھے وہ انہوں نے درشن کیے جگنات مندر جو ہے یہ جتنا روی ستھان ہے ساکشات ورندہ ون ہے جگنات جی کا مندر ایک سو بیس ہاتھ اونچا ایک سو بیس ہاتھ اونچا ہاتھ لگوک دو پھٹکا مانے اور ساٹھ ہاتھ نیچے گہرا مانا جاتا ہے اور یہ کہا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے یہ ورنن ہے کہ جو مندر ہے وہ پورا جگنات مندر کالی شیلاؤں کا بنا ہے پورے مندر میں کہیں بھی چونہ سیمنٹ یا لوہے کا پریوب نہیں ہوا ہے اور یہ کتنا پرچین ہے اس کا کچھ نہیں پتا جگنات مندر کا مندر کے اوپر سے نہ تو کوئی جو اس کی شاکھا ہے چوٹی ہے مندر کی نہ تو کوئی ویمان لانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پنچی کوئی پکشی بھی یہ مندر کے اوپر سے نہیں جا سکتا اور جو جگنات بھگوان جی کے مندر کے اوپر جھنڈا پہ رہا ہے وہ ہمیشہ ہوا کے وپریت دشاں میں چلتا ہے جدہ ہوا پہتی ہے اس کے وپریت دشاں میں وہ چلتا ہے تو ایسی ایسی دنائیں ہیں اور یہ چکر ہے مندر کے اوپر چوٹی پر کہتے ہیں اسے جس دشاں سے کوئی دیکھتا ہے اس کا مکھ اسی اور لگتا ہے کہ یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے یہ اوپر چکر میری طرف ہے اتنا سندھر اور اتنا وشیسٹ اس مندر کی مہیمہ ہے اس کے باہر جہاں مندر کے جو مکھے ایسے چار دوار مانے گئے ہیں جو مکھے دوار ہے پوری دوار اس کے باہر پتت پاون جگنات جی کی ایک چھوٹے ویگرے ہیں اور وہ جو چھوٹے ویگرے ویراجمان ہیں مندر کے باہر ایک تو مکھے اندر ہیں جہاں پہ ساکشات پربجی پرکٹ ہوئے تھے ایک مندر کے باہر ہیں اور اتنی سندر مہیمہ ان جگنات بھگوان جی کی ہے کہ مندر کے باہر جگنات بھگوان جی کب پرکٹ ہوئے کیسے پرکٹ ہوئے یہ جو پرکٹ ہوئے تھے مندر کے باہر یہ جو رسکان نام کی ایک بہت پہنچے ہوئے سنکھ تھے سوفی سنکھ تھے ان کو دکشن دینے کے لیے کیسے ان کی مہیمہ ہے اس کی پر سمجھ چرچا جائے بھگو بہت سندر بہت سندر آپ اتنی میان کر گئے اس کو پہلے سمجھ کے پورا پھر سمجھاتی ہو روزی گارڈ بریس کی بہت سندر جائے ہو مہا پربجی کی بھی جائے ہو وان کرشن کی جائے جگنات جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے بھگو جائے بھگو جائے بھگو سنو موسیقی 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 رام کرپا کی صدا میرے سیر چھائیاں ہو رام کرپا کی صدا میرے سیر چھائیاں ہو نگری رویا یو دیا سیر رگو کل تگرانا ہو چرن ہو را غبت جہاں میرا ٹھیکانا ہو سریو کا کنا را ہو نیرمل جل دارا ہو سریو کا کنا را ہو نیرمل جل دارا ہو درش مجھے بھگوان ہر گھڑی تمہارا ہو درشن مجھے بھگوان ہر گھڑی تمہارا ہو نگری رویا یو دیا سیر رگو کل تگرانا ہو چرن ہو را غبت جہاں میرا ٹھیکانا ہو سیر راہے ہو سندCU میں بولا میں نہیں سنایا سناو جڑا سناو جڑا سناو جڑا سناو جڑا سناو flawless سناو جڑا سناو جڑا اکھیوں نے اج بند نہ ہونا میرے گرانے آنا ہے جگ موتارن والے دا اسی درشن پانا ہے جاگ جاگ تے راتاں کٹیاں دن بھی بیتے ناں مردت ہو گئی نام والے اسی جام بھی بیتے ناں اسی جام بھی بیتے ناں ساتھ گروہ پیارے نو ساتھ گروہ پیارے نو اپنے دل دا حال سنانا ہے جاگ نو تارن والے دا اسی درشن پانا ہے جاگ نو تارن والے دا اسی درشن پانا ہے اکھیوں نے میری اکھیوں نے اکھیوں نے اج بند نہ ہونا میرے گرانے ہونا ہے جاگ نو تارن والے دا اسی درشن پانا ہے کیڑے بے لے آنا گروہانے اوڑی کالایاں نے اوڑی کالایاں نے راہ دے بیتے گروہانے پل کا بچھایاں نے پل کا بچھایاں نے چان ورگے مکھڑے دا سڑ دل دیوانا ہے سڑ دل دیوانا ہے چان ورگے اسی مکھڑے دا سڑ دل دیوانا ہے سڑ دل دیوانا ہے جاگ نو تارن والے دا اسی درشن پانا ہے اسی درشن پانا ہے اکھیوں نے میری اکھیوں نے پوریہ سڑ دی آساں گروہ جدوانا ہے گروہ جدوانا ہے پوریہ سڑ دی آساں گروہ جدوانا ہے گروہ جدوانا ہے جنم جنم دے ستے بھاغ آج کھل جانگے آج کھل جانگے جنم جنم دے ستے بھاغ آج کھل جانگے آج کھل جانگے سب دے دکھڑے میٹ جانے ملے آکھ جانائے جگنو تارن والے دا آسی درشن پانا ہے جگنو تارن والے دا آسی درشن پانا ہے آکھیوں نے میری آکھیوں نے آکھیوں نے آج باندھنا ہونا میرے گورانے اونا ہے میرے گورانے اونا ہے جگنو تارن والے دا آج کھڑتا لے 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 دا موسیقی 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 دیرے دیرے کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے جو کرتے رہو گے جو کرتے رہو گے یہ تندیرے دیرے جو کرتے رہو گے بھجن دیرے دیرے تو مل جائے گا وہ سجن دیرے دیرے کرو پریم سے بھگتی سیوہ ہری کی کرو پریم سے بھگتی پوزہ ہری کی کرو پریم سے سیوہ اپنے گرو کی تو مل جائے گا وہ تو مل جائے گا وہ ہر تندیرے دیرے جو کرتے رہو گے بھجن دیرے دیرے تو مل جائے گا وہ سجن دیرے دیرے تیرے ہاتھ پاؤں میں بل نہ رہے گا تیرے ہاتھ پاؤں میں بل نہ رہے گا جھکے گی تمہاری جھکے گی تمہاری کمر دیرے دیرے تو مل جائے گا وہ سجن دیرے دیرے جو کرتے رہو گے بھجن دیرے دیرے جو کرتے رہو گے بھجن دیرے دیرے برائی سے من کو پیارے اپنے ہٹھا لے برائی سے من کو پیارے اپنے ہٹھا لے تو بن جائے گا تیرا بن جائے گا تیرا جیوان دیرے دیرے جو کرتے رہو گے جتن دیرے دیرے تو مل جائے گا وہ سجن دیرے دیرے تو مل جائے گا وہ سجن دیرے دیرے ام باپنندہ جاروالیہ آپ کی سدا ہی جائے بہر سندے بہل ہے بھائی سے بہر اچھا بہل ہے مرم ڈ ترلنگیی رروح شکل واجل مرم جان جی مہور peoples بلن اندر سب کو بل گروہ کرتا دے ماں واقعان سارا آپ جانی چاہتے ہیں کرپا کرو دین کے داتے ہمارا گھنڈ نہ بیچاروں کوئی سچے پاشا انتریامی انتریامی پرک بھی جاتے شردہ من کی پورے نانک داس ہے سکھ مانگے انتریامی پرک بھی جاتے شردہ من کی پورے نانک داس ہے سکھ مانگے مک کرسنٹن کی دورے تی بیارے ملو جن میں لاب جیزا پویتر نام چیتیا ہوئے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا وہ ہے گروہ جی کا خالصہ وہ ہے گروہ جی کی پتے بلے سونے ہاں تاکریہ ساکھ وہ ہے گروہ جی کا خالصہ وہ ہے گروہ جی کی پتے